مدی پدیش کی نئے موکی منتری موہن جادب نے شپت لیتے ہی اپنا کام شروع بھلے ہی کر دیا ہو لیکن ان کو انتظار تھا کہ آخرہ لکمان کے ندرشوں کے بعد کب منتری منڈل وستار ہوگا موکی منتری موہن جادب نے دلی کے کئی چکر لگائے منتری منڈل وستار پر اب فیصلہ لے لیا گیا ہے آج یعنی سوموار پچھے دسمبر دوپہر سارے تین بجے مدی پدیش کے اٹھارہ سے بیس ودایک منتری پد کی شپت لیں گے سوتروں کی مانے تو مندر پدیش میں لوگ سبھا چناو کو درشتی میں رکھتے ہوئے جاتیہ اور چھتری سمی کرنوں کے حساب سے چہروں پر مہر لگائے گئی ہے مطاندہ کہ موکی منتری آج صبح راجبال منگو بھائی پٹل سے ملاقات کرنے کے بعد شپت لینے والوں کی سوچی سوپیں گے منتری منڈل وستار کو انتیم روپ دینے کے لیے موکی منتری شنیوار شام کو ہی دلی پہنچ گئے تھے رویوار دیر شام انہوں نے بھاچپا کے راشتری آدھیکش جی پی نڈا سے ملاقات کر منتری منڈل وستار پر چرچہ کی منتریوں کے ناموں کی سوچی پر سہمتی بن گئی نڈا سے ملاقات کے بعد دلی میں میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے مکمندری یادو نے کہا کہ سوموار کو تو پہر ساڑھے تین بجے ودایکوں کو منتری پت کی شپت دلائیں گے مانی مودی جی کے نترات میں مانی نڈا جی کے نترات میں مانی گرہ منتری آمیت ساہی جی کے نترات میں ایک بار پھر بکاس کے لیے ڈبل انجن کی سرکار کے لیے سپت گرہاڑ کا مکیتیت کون ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں سپت مانی گورنر کرائیں گے مانی یاسوسی پردان منتری اور باقی سارے انیانے مانی ایچ ایم صاحب ہمارے مانی باقی سارے بریش نتاؤں نے سوطروں کا کہنا ہے کہ منتری منڈل میں ورشت نتاؤں کی تلنا میں نئے چہروں کو ادھک موقع دیا جا سکتا ہے داگدار چھوی کے کسی ویکتری کو منتری منڈل میں اس تھان نہیں دینے پر سہمتی بنی ہے تو OBC ور کے نتاؤں کو پراتمکتہ دی جا سکتی ہے وہیں پوروکیندری منتری اور نرسنگ پور سے ویدھائک پرحلات سنگھ پٹیل بھاجپا کے مہا سچیف اور اندول ایک سے ویدھائک کیلاش ویجی بھر گئے جگدیش دیوڑا راجیندر شکلا ساگرزیلے کی رہلی سے ویدھائک اور پورو منتری گوپال بھارگب پردیومن سنگھ تومر کرشنگوھر راوشمر شرما کمل مرسکولے گایتری پوار گنشام چندرونشی سمپتیا اکی کے نام شپت لینے والوں میں سب سے اوپر رہ سکتا ہے لیکن ان ناموں پر مہر دوپہر قریب سارے تین بجے کے بعد ہی لگتی ہے یا نہیں یہ سامنے آ جائے گا